ایک صاحب نے سوال پوچھا قربانی کے جانور کو زباہ کر کے ہاتھوں اور پاؤں کو خون میں تر کرنے کے بارے میں بتلائی یہ تو قرآن مجید فرقان حمیث سے نس ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے بعض لوگوں نے ان دنوں میں مجھ سے پوچھا کہ اونٹ کا خون جو نکلتا اس کو لوگ اپنے بدن پر ملتے ہیں پیروں پر ملتے ہیں تو جب بہتا ہوا خون شرن حرام ہے جو نص قطعی سے ثابت تو اس کا بدن پر ملنا کوئی معنی نہیں رکھتا ایک بات تو یہ اور دوسری حدیث شریف میں سریحن یہ فرمایا کہ حرام میں شفا نہیں اب ان دونوں باتوں کو جمع کیا جائے اگر بہتا ہوا خون حرام جیسا کہ نص قطعی سے تو اب اگر کسی بیماری یا کسی اس میں اس کو بدن پر ملنا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بالکل بیکار بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تیہ ہے کہ بہتا ہوا خون حرام بعض حضرات اپنے مکان کی تعمیر میں یا کوئی پروڈیکٹ شروع کرتے ہیں اس کی تعمیر کرتے وقت بنیاد میں بکرا زبا کر کے اس کا خون ڈالتے ہیں کوئی اقل مند کوئی حرام چیز بنیاد میں ڈال کر کے بنیاد رکھے گا ہاں یہ بات ہے کہ کوئی پروڈیکٹ بن رہا ہو کوئی مکان بن رہا ہو تو گائے یا بکرا اپنی حیثیت کے مطابق زبا کر کے اس کو صدقہ کیا جائے کہ اللہ تبارک کا وطالعہ صدقے کے عوض اس میں رہنے والوں کو یا جو مکان بن رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹیں ہوں تو اللہ تبارک کا وطالعہ اس صدقے کی وجہ سے ان سب کا ازالہ فرمائے لیکن بکرے کا خون بنیاد میں ڈالنا یہ صحیح نہیں اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ مسئلہ بہت طویل ہے کہ کوئی حرام چیز کوئی طبیب یہ کہے کہ اس کے استعمال سے فلان بیماری میں افاقہ ہو جائے گا اس میں علماء نے یہ قید لگائی کہ وہ طبیب غیر فاسق متقی پرہزگار اس کا یہ تجربہ ہو کہ یہ خون بہتا ہوا اگر مشہور یہ ہے کہ جو مفلوج علاقہ جس پہ فالج ہو جائے کبوتر کا خون ملا جاتا کہ اس کے ملنے سے اس میں افاقہ ہو لیکن وہ بھی طبیب متقی پرہزگار اگر کہے تو اس کی بات مان لی جائے گی اس میں ایک صاحب تقوی جو طبیب ہوگا وہ بے ضرورت کسی کو بھی حرام کا ارتکاب کرنے نہیں دے گا لیکن یہ اس کے تجربے سے متعلق بعض لوگ یہاں یہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیثیں اورانہ کے نام سے حدیث شریف میں موجود ہے اس کی تفصیل بھی سن لی جا ہوا یہ کہ کچھ قبیلے کے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے انہوں کا ایک بہت بری قسم کی بیماری تھی حضور کے ہاتھ پر اسلام لے آئے اور اپنی بیماری کا انہوں نے ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو جنگل میں ہی ٹھائرایا اور کچھ ان کی خدمت کے لیے صحابہ کرام علیہ مردوان کو لگا دیا کہ تم ان کی خدمت کرو اور ان سے کہا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلاو یہ حضور نے فرما دیا ان کو اونٹ کا پیشاب پلایا گیا اور وہ صحیح ہو گئے صحیح ہونے کے بعد انہوں نے کیا حرکت کی یہ جو غیر مسلم ہیں عیسائی یہودی خصوصا آج اپنے آپ کو مسلمان کہنانے والے پرویزی جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہلاتے ہیں اور نقاط قسم کے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھئے حضور علیہ السلام نے ایک گروہ کے ساتھ میں ایسا ظالمانہ کام کیا مازاللہ کہ کچھ لوگوں کو حضور نے سزا دی سزا اس طرح دی کہ ان کے کان کار دی اور کانوں میں لوہے کے گرم سریعے گھسڑے اور ان کی آنکھوں میں گرم سریعے ڈالے تاکہ ان کے آنکھیں ٹوٹ جائیں ان کے ہاتھ کٹوا دیئیں بتائیے اتنا اہیسی ظالمانہ سزا آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے اور آپ ایک طرف آیت پڑھتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِي اور ایک طرف آیت پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو بہت بڑے خلیق ہیں اور خلقِ عظیم کے مالک ایک طرف حضور نے یہ ظلم کیا تو اب اس کو تفصیل سے سنیں اسی میں اس کا جواب جب یہ حضرات ٹھیک ہو گئے سہتیاب ہو گئے انہوں نے شرارت یہ کی کہ جو صحابہ ان کی خدمت پر معمور تھے ان کے کانوں میں سریعے ڈالے گرم کرے اور ان کے آنکھوں میں گرم کر کے سریعے ڈالے اور ان صحابہ کرام کو اس طریقے سے انہوں نے عذیت پہنچائی اور وہاں سے بھاگ گئے حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بہت ہی تیز رفتار گھڑ سوار ان کے پیشے دوڑا اور دوڑانے کے بعد میں مسلمانوں سے دوڑ میں کون آگے نکل سکتا تھا اس زمانے میں اتنے چاک و چوبن مسلمان ہوتے سب کو گھیر کر لے آئے جب سب کو گھیر کر لائے تو حضور علیہ السلام نے جو انہوں نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ کیا وہی حال ان کا کیا جو بات انہوں نے صحابہ سے کی سریع گرم کروا ہے ان کے کانوں میں گھسڑے ان کے آنکھوں میں گھسڑے تو حضور علیہ السلام نے یہ سزا خود نہیں دی بلکہ انہوں نے یہ حرکت صحابہ کرام علیہ مردوان سے کی تو وہی سزا حضور علیہ السلام نے انہیں دی اب حضور پر الزام کیا ہے پہلے انہوں نے کیا کیا ایک ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نور نبوت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بناوٹی ایمان لائے لیکن ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا علاج ہوگا اس لئے ان کو اونٹ کا پیشاپ پلایا اب اس میں ہمارے فقہ اور محدثین بحث چلے کہ بھئی اونٹ کا پیشاپ پلایا تو اس لئے کوئی ناجائز یا چیز ایسی ہو تو اس کو گویا بطور دواء اگر اس کو پلا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن وہاں علماء نے یہ قید لگائی کہ متقیب پرہزگار یا جائے تو علاج ہو جائے گا صرف اس آدمی کے لئے وہ علاج جائز ہوگا دوسرے کے لئے جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ مطلق حدیث میں ہے کہ حرام میں شفاہ میں میں اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں بعض عدویات ایسی ہیں کہ جس میں الکوہل کی آمیزش الکوہل اسپیرٹ عالی حضرت فاضل بریلوی کے ملفوزات میں فرمایا ہے جو اسپیرٹ ہے الکوہل یہ بترین شراب ہے خالی شراب ہی نہیں بلکہ بترین شراب اور یہ کیسے نکالی جاتی الکوہل اور اسپیرٹ یہ بالکل اسی طریقے سے نکالی جاتی جیسے شراب کو نکالا جاتا تو شراب کو نکالنے میں وہ کوئی ایسے اجزاء اور اس کو فائن کر کے بوتلوں میں بھرتے ہیں کہ جو کم سے کم نقصان دے شوق بھی پورا ہو جائے جو نشا کرنے والے لوگ اور نقصان کم کرے لیکن اسپیرٹ میں اور الکوہل میں شراب سے بھی بترین جناب اس میں کیا کہنا چاہیے عذیت ہے شراب پینے والا آدمی اگر بیس سال میں مرے گا تو اسپیرٹ پینے والا آدمی پان سال میں مر جائے تو اس لئے ان عدویات میں جس میں کہ الکوہل کی آمیزش ہے اس سے بھی بچا جائے لوگ کہتے ہیں بھئی خانسی کے شربت میں الکوہل ضرور ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے سینئر یہ آئے کا موجود ہے آپ دیکھیں فری فرم الکوہل بھی عدویات خانسی کے شربت فری فرم جو ہیں الکوہل وہ بھی آج کل ملتے ہیں ایک بلا یہ چل گئی کہ سینٹ بعض مفتیوں نے فتوہ دے دیا کہ سینٹ لگانا جائے ہمیں حیرت ہوتی کیسے چھائیں بھئی وہ تو اخال ستن شراب وہ تو اسپیرٹ بغیر اس کے تو جناب یہ سینٹ بنتا ہی نہیں تو اب کیا ہوا بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ہم نے اس کو فوارے سے مارا ادھر مارا یہ تو سوک گیا تو اب تو جب یہ سوک گیا تو سوکنے کے بعد تو جائز ہوگا کیا سوکنے سے کوئی چیز جائز ہو جاتی بچہ اگر آپ کے گود میں پیشاب کر دے اور کپڑا سوک جائے کیا ساف ہو جائے گا کپڑا جب تک اس کو دھوئیں گے نہیں سوکنے سے جو چیز بات ہوتی ہے وہ زمین ہے زمین پر اگر گندہ پانی گر جائے اور اس کے بعد سورج کی کرنے اس پر پڑیں اور زمین اگر سوک گئی تو سوکی بھی زمین پاک ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں تو جو چیز سوکنے سے پاک ہو وہ زمین ہے وہ کپڑا نہیں ورنہ ہر غلیس کپڑے کو آپ دوپ میں سکا دیں کہیں کہ صاحب لیجئے غلازت تو سوک گئی پاک ہے تو ایسا ہرگز نہیں تو اس لیے وہ عطر اور وہ سینڈ جس میں آئے الکول کی آمیزش ہے اس کو آئے لگانے سے کپڑا بھی ناپاک ہو جائے اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی اب دیکھئے بہت سے ہمارے حضرات آج کل مصیبت تو یہ ہے کہ بیز بیز اٹھارہ اٹھارہ سالے کی عمریں ہیں لوگ اپنے آکے مفتی لکھ دیت ارے بھئی اٹھارہ بیس سال میں تو مفتی کی تربیت ہوتی آلہ حضر فاضل بریلوی فرماتے ہیں آٹھ سال تک میں فتوہ لکھتا رہا اور میرے والید گرامی نگرانی کرتے رہے کہ بغیر مجھے بتائے فتوہ جاری مت کرن ایک مرتبہ میں آٹھ صفحے کا بہترین فتوہ لکھ کر گیا اور میرے والید گرامی نے اس پر کراس لگا دیا فرما یہ صحیح نہیں دوسرا لکھ کر کے لاغ احمد الرضا اب تم ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں اب تم اس فتوے کو جاری کر دیا تو اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب یہ سینڈ جائز ہو گیا یہ اچھا اب ہمارے مولوی تو کھینشتان کر اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے بڑا ملک جو سینڈ بناتا ہے ہالینڈ ہالینڈ میں جو سینڈ بنانے کی کمپنیاں ہیں وہ تو اب فری فرم الکول سینڈ بنا رہے ہیں کہ مسلمان اس سے نفرت کر رہے ہیں بنانے والے تو فری فرم الکول سینڈ بنا رہے ہیں اور ہمارے لوگ کھینشتان کر اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا ہر وہ چیز جس میں حرام کی آمیزش ہو جائے وہ اس کی حرمت کیا ہے آپ کو تاجب ہوگا کہ کوئے میں کتہ گر جائے کتے کو نکال دیا جائے اسی ڈول پانی اگر نکال دیں تو کوئے صاف ہو گیا لیکن کوئے میں اگر ایک قطرہ شراب گر گئی کتنے ڈول نکال لیں کتہ تو بہت بڑا ہوتا اس کی تو ایک بند گری ہے کیا دس ڈول نکال دیں پانچ نکال دیں ہمارے فقہ حکم دیتے پورے کوئے کو صاف کیا جائے گا یہ ایک قطرہ شراب کا پورے کوئے کو ناپاک کر دے گا پورا کوئے خالی ہوگا اور اس سے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے آپ تو ماشاءاللہ نیک حضرات کہ ایک قطرہ کوئے میں گر جائے تو پورا کوئے خالی کرنا ہوگا اتنی اس کی ناپا کی اور پلی دی تو جو لوگ مو سے پیتے ہوں گے شراب ان کا کیا حال ہو جو اس کے عادی ان کا کیا ہوگا جو رواج بن گیا آج کل نوجوانوں میں اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں پرہز کرے مسئلہ تو آپ نے بہت چھوٹا پوچھا لیکنگے تفصیل یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے لیے اس طریقے سے ہاتھوں پر یا چہرے پر خون کمل نا جائز اور اس کی تفصیل میں نے بتا دی